آج دو تین چیزیں ایک تو خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رہے گزشتہ چار برس آپ سب جانتے ہیں اور آج متحدہ نے اور پی ٹی آئی نے سنا ہے کہ آپس میں اتحاد کر کے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر چینج کیا رہا ہے تو یہ بات جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہر لحاظ سے درست ہے سوائے جیالوں کے اسے کوئی بھی دنیا کا زی شعور آدمی غلط کہہ ہی نہیں سکتا اس کی بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ خرشید شاہ صاحب نے چار سال میں ایک دن بھی خود کو اس منصف کا احل ثابت نہیں کیا وہ مکمل طور پہ ناہل ثابت ہوئے اپوزیشن لیڈر کا جتنی ڈاکٹرائن جو ہے زرداری صاحب کی مسامت کی سیاست کی ناکام ہوئی بری طرح اتنی ہی ڈاکٹرائن جو ہے وہ یہ ناکام تھی خرشید شاہ صاحب کی یہ خرشید شاہ صاحب نے اپنے منصف کو احترام نہیں کیا وہ اپوزیشن لیڈر تھے ان کا کام تھا اپوزیشن کے ساتھ کڑے ہونا اور وہ ایک جھوٹے نارے کے تفیل کھڑے رہے ان کے ساتھ نواز لیگ کے ساتھ جمہوریت بچانے کے لیے کوئی جمہوریت بچانے کے لیے یہ کھڑے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی جمہوریت کو خطرہ تھا انتہائی کم اگل اور بے وکوف ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوزار چودہ کے دھرنوں میں حکومت جا سکتی تھی مارشلہ لگ سکتا تھا بکواس کرتے ہیں عام آدمی کو پاگل بناتے ہیں قطن کوئی خطرہ نہیں تھا فوج اگر چاہتی تو ایک سے زیادہ وجوہات اس وقت موجود تھی ان سے اقتدار لینے کی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایسی ایسی وجوہات پہ فوج نے مداخلت کی کہ جن کا زمین پہ کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی وہ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا یہ بکاؤ قسم کے کمرشل لبرلز کا ایک نیرٹیو ہے جن کی نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی عزت نفس ہے نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ کوئی سیلف رسپیکٹ ہے وہ سرمایہ دار کے آگے سر نگو ہیں اور سر نگو ہوتے رہیں گے کوئی خطرہ نہیں تھا اس وقت فوج آنا چاہتی آ سکتی تھی فوج نے یوز کیا عمران خان کو تاریل قادری was part of that اس میں کوئی اس زمن میں انوسنٹ نہیں تھا سب استعمال ہوئے اور سب استعمال ہونے کے بعد ہنسی خوشی گھر گئے دوسری طرف تاریل قادری اور عمران کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو لوگ تھے یہ ڈراما رچ رہے تھے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت کہاں خطرے میں تھی جمہوریت تو 88 سے 90 تک خطرے میں ہوئی اور ہٹا دی گئی پھر دو سال بعد ہٹا دی گئی پھر تین سال بعد 27 ماہ بعد ہٹا دی گئی پھر 19 ماہ بعد ہٹا دی گئی جمہوریت تو ان عدوار میں خطرے میں رہی آپ آپ ذرا اس وقت کے الزامات حتیٰ کے 99 والے الزامات ہی لے لیں جس کا میں خود آئے وٹنس ہوں ہمارے روزنامہ جنگ کے فوٹوگرافر میں آپ پارا چوک میں ایک جلتے ہوئے بندے کی فوٹو گھنچی تھی جس نے خودکشی کی تھی اپنے حالات سے تنگ آ کر مہنگائی میں بہت اضافہ کر دیا تھا جو کہ ان کا پیشہ ہے نیا برادران کا یہ جب بھی ان کو حکومت ملی ہے سرمایہ دار کو انہوں نے استحصال کیا ہے لور میڈل کلاس کا تو ان کو اس وقت اس وقت کے ساتھ سے مہنگائی زیادہ تھی ایک آدمی نے خود کو جلایا تھا اور حکومت جو ہے اور اس کے بعد یہ سارا جو سین آپ نے دیکھا پھر وہ سلسلہ بار انہوں نے مہم جوئی کرنے کی کوشش کی زیادہ دین بٹ کے ذریعے آگے سے انہوں نے قرارہ جواب ان کو دے دیا تو وہ دونوں ہاتھوں سے تعلی بجی تھی اس کے علاوہ آپ ان حالات کو دیکھ لیجئے اور آج کے حالات کو دیکھ لیجئے گزشتہ چار سال کے حالات کو دیکھ لیجئے آپ کا سرکولر ڈیپٹ کہاں چلا گیا ہے آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے چودہ لاشیں گری ہوئی تھی وہاں پہ مہناج القرآن میں طاہر القادری آپ کو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یہ تو ڈیپٹ ہی نہیں ہے چودہ لاشیں گری ہوئی تھی ایک ایسی جماعت کی جس کے اوپر ایک بھی ایسا اس سے پہلے کی تاریخ میں ایک بھی ایسا الزام ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی مسلح جد و جہد کی ہو ایک بھی الزام ایسا نہیں ہے یہ انتہائی منافق ہیں یہ جیالے انتہائی منافق ہیں یہ لیجئے سرمایہ دار کے رکھوالے اور نوکر اور چاکر جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت بچائی تھا جھوٹ بولتے ہیں منافقت کرتے ہیں یہ جو جتنا اجاز اہدر کی طرح کا صحابی بیٹا ہوا ہے مین سریم میں ہمارا یہ منافق ہیں ایک نمبر کے پردے درجے کے منافق لوگ ہیں اور جتنے یہ وسط اللہ اور یہ نسرت جوید وغیرہ ہیں یہ درامے ہیں اور لوکے پٹھے ہیں بڑا ڈراما کرتا ہے وہ لہوریہ نسرت جوید اس سے زیادہ بتمید انسان دنیا میں میں نے نہیں دیکھا آج تھا کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس کے پاس اس کے باوجود وہ لوگوں پر چڑھائی کر رہا ہوتا ہے اور یہ طرفہ کسی صحابی کا شعار نہیں ہے کہ وہ کسی ایک بندے کے اوپر اس قدر کسی ایک جماعت کے اوپر اس طرح ون ویٹ ریفک چلاتا رہے یہ ساری جماعتوں میں خامی ہیں لیکن اس کا حدث جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں بغز ہے تحریک انصاف کے لئے اور وہ ان کے لئے بڑا ایک قابل قدر صحابی ہے مائر فوٹ نصر جعوید جیسے لوگ ایک رتی برابر بھی قابل قدر نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں جو اتنے یکترفہ لوگ ہوں اتنے باعث ہوں وہ کہاں سے قابل قدر ہوتے ہیں صحابت تو پیشہ ہی ایسا نہیں ہے صحابت میں تو کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی وفاداری کر جائے تو وہ بھی اپنے پیشے سے غداری کرتا ہے یہ بڑے باثول سمجھے جا رہے ہیں ان کے نزدیک یہ جیالوں کے نزدیک اور لیگیوں کے نزدیک یہ دو نمبر جیالے دو نمبر لیگئے ہر جو اصولی محقف تھا ہر اصولی محقف کی نفی کی انہوں نے پچھلے چار سالوں میں دونوں جوانتوں نے اور آپ کہتے ہیں کہ خرشید چاہت کو ہٹا کیوں نے اسے تو گرے بان سے پکڑ کے ہٹانا چاہیے وہ اس لائے کی نہیں ہے اپوزیشن لیڈر ہم نے دیکھا ہے محترمہ کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر یہ دو نمبر جیالے جو ہیں یہ زرداری کے جیالے ہیں نہ ان کا بھٹو سے کوئی واسطہ ہے نہ محترمہ سے واسطہ ہے بکواس کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے اوپر قبضہ گروپ ہے یہ سارا کا سارا کوئی ان کا تعلق واسطہ نہیں ہے سندھ کی قیادت نے عبدالقدیر محمد صاحب آپ سن رہے ہیں میں آپ کے موہ پہ کہہ رہا ہوں آپ کی پیپلز پارٹی سندھ کی قیادت نے پیپلز پارٹی پنجاب کا قتل کیا ہے آپ کے سندھی وڈیرے پیپلز پارٹی پنجاب کے قاتل ہیں اور آپ کے بھی آپ کے بھی محکوم عوام کے جو اتنے برسوں میں صرف ایک یہ تاثر نہیں ایک جماعت کو دے سکے کہ ہمیں فار گرانٹڈ نہ لو ہم ایسے راہ میں پڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی ایک دفعہ ان کو یہ تاثر مل جاتا یہ انسان کے بچے بن جاتے سے ان کے سارے وڈیرے ایک دفعہ ان کو پتا چل جاتا کہ اگر ہم ڈلیور نہیں کریں گے ہم پرفارم نہیں کریں گے تو یہ کچھ تیسری قوت ہماری جگہ لے گی ان کو پتا ہے ہاں وہ کل شاید زائدی بھائی بات کر رہے تھے کہہ رہے یہ بھائی کیا کرے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نفیسہ شاہ اور یہ جو قائم علی شاہ وغیرہ ہیں ان کے حلقے سے ہم غوث علی شاہ وغیرہ کے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے ہم کیا کریں چوائس کیسے بنے گی جب تک آپ چوائس بنائیں گے نہیں غلط ہی بنا دیں ایک دفعہ ایک دفعہ تو ان کو ثبوت دیں ایک دفعہ تو جاگیردار کو سرمایہ دار کو یہ جو سٹیٹس کو ہے پولٹس کا ایک دفعہ تو اس کو چیلنج کریں یہ غلامی ہے جس کو آپ جمہوریت کا نام دیئے بیٹھے ہیں یہ سیاسی کارکن نہیں ہے مچندر ہیں ان کے سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو صاحب رائے ہو مجھے نہیں نظر آتا پیپلز پارٹی کی جیالوں میں یہ جتنے فیس بک پہ پہر رہے ہیں کوئی صاحب رائے ہیں زرداری کوئی پروفٹ ہے آج تک کسی ان میں سے کسی ایک جاہل کی میں نے تنقید نہیں سنی کہ اس نے زرداری کے اوپر ایک لفظ ایک جملہ اس کے اوپر کہا ہو کہ ہاں یہ بات اس بات کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ہی چلے نقصان پہنچا ہے یا یہ فیصلہ اس کا غلط تھا آپ اپنے آپ کو انسان تصور کرتے ہیں سیاسی کارکن کہتے ہیں آپ سیاسی کارکن کے نام پہ سیاد دبے ہیں آپ کالے مقروض چہرے ہیں آپ جمہوریت کے نام پہ آپ کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہے جب تک اس ملک میں سیاسی کارکن چاکری نہیں چھوڑے گا قیادت کی جب تک اس ملک میں ملک کا سیاسی کارکن تحریک انصاف کا کارکن عمران خان پہ تنقید نہیں کرے گا جب تک پیپلز پارٹی کا کارکن آسف زرداری پہ تنقید نہیں کرے گا جب تک نواز لیگ کا کارکن نواز شریف پہ تنقید نہیں کرے گا تب تک کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں پہ بکواہ ہے یہ سب دراما ہے ایک بڑے لیول کا دراما ہے جو ارگنائز کیا گیا ہے اور ایک دراما کھیلا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں اور ان دو سٹیٹسکو کی جماعتوں کے درمیان میں بار بار آپس میں دراما کھیلا جاتا ہے بار بار این آر اوز ہوتے ہیں پسے پردہ اور بار بار دراما کھیلے جاتے ہیں لڑائی کے لڑائی کے درامے اس لیے کھیلے جاتے ہیں کہ بھٹو کو پانس دی تھی انہوں نے اس کا ووٹ لینا چاہتے ہیں یہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا ووٹ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اس لیے یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں ازروائز یہ کبھی وہ فوج کے خلاف بھی بات نہ کریں اس لیے کہ جب میرے حق کی بات تھی جب میرے حقوق کی بات آتی ہے تو میرے خلاف قانون پاس ہوتے ہیں ایک ناہل شخص کو ایک جماعت نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی اہلیت کا فیصلہ کرے بین پارٹی پریزیڈنٹ اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم تحریک انصاف تینوں منافقت کر رہی ہیں تینوں کی قیادت منافقت کر رہی ہیں ایک رٹ بنتی ہے سپریم کورٹ میں سمپل سی رٹ بنتی ہے کہ جی ہمارا قرم پورا نہیں تھا اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے اٹھارویں ترمیم سپریم کورٹ نے نظر سانی کے لیے واپس بھیجی تھی انہوں نے امنڈ کر کے نہیں بھیجی تھی پریشر ڈالا تھا کہ ہاں ججوں کی تینیتی کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا لیکن یہاں تو ایک جنمن ایشو ہے کہ پارٹیوں کے ہیڈ وہ شوکاز نوٹس چاری کر رہے ہیں پارٹیاں دکھاوا کر رہی ہیں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے نوندے کار تک چھڑ کے آنا چاہیے تو برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے یہ تو سپریم کورٹ کو بھی از خود نوٹس لینا چاہیے اتنے اہم ایشو کے اوپر ایک ایسا کالا قانون بنایا جا رہا ہے اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چور کو ایک ڈاکو کو تحفظ دینے والی بات ہے ایک آئینی طور پہ یہ کہنے والی بات ہے کہ ہاں تم چوری کرو تم پارٹی ہیڈ ہو جو مرضی کرو تمہارے پر افلاف کچھ نہیں ہو سکتا اور تم اگلے وزیراعظم کا فیصلہ تم کرو گے تو پھر اس کو disqualify کر دیں کیا فائدہ ہوا پھر اس کو ہی qualify کر دیں اگر ایسا قانون رکھنا ہے سپریم کورٹ نے اور اس پہ سوموٹ نوٹس نہیں لیتی تو پھر اس کو رکھنے کا کیا فائدہ تو آپ جب پارٹی کی قیادتیں وہ منافق قیادتیں جنہوں نے اندر انڈرسکینڈنگ کی ہوگی کہ اچھا تم ایک بندہ غیر آذر ہو جانا ہے ایک ووٹ ڈال دینا اور اب جو وہ شوکاز نوٹس کا دکھاوا ہو رہا ہے ان کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو اور وہ کہے کہ اس کی دوبارہ ووٹنگ کریں کتنی بڑی ووٹنگ ہوتی ہے کتنے سینیٹر ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے دس منٹ نہیں لگتے ان کی ووٹنگ میں اتنا آرڈر تو دے سکتی ہے نا سپریم کورٹ اٹھانی قرمیم واپس بھیجا سکتی ہے اپنے مفاد کے لیے ججوں کے اپنے مفاد کے لیے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ انٹرسل تیرا بھی سامنے ترکی آئے گا تب ہی عمران خان کا بھی پا لگے گا تب ہی آصف زداری اور کنشید شاہ کا بھی پتا لگے گا تب ہی یہ ایم کے ام والوں کا بھی پتا لگے گا یہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں یہ شوک آوز نوٹس کیا ہے اس کی کیا ہے سیئت ہے پارٹی کے الیکشن تو کراتے نہیں ہیں یہ کہ جمہوری جماعت میں پارٹی کے الیکشن نہیں ہوتے وہ عمران خان نے بنایا وہ وجیدین احمد کو اس کو سائٹ پہ کر دیا بڑی مثال کر دی کی تھی کہ میں الیکشن کراؤں گا بڑی ڈیموکریٹک جماعت بناوں گا کیا ڈیموکریٹک جماعت بنائی بھئی آپ نے لیکن بہرحال ایک الیکشن ہوا یہاں کئی سالوں سے جماعتیں قائم ہیں ان میں الیکشن ہی نہیں ہو رہے یہاں مزاق ایک ہسی آتی ہے پڑھے لکھے لوگ ایم اے پاس لوگ اس چیز کے اوپر قائم ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک ویل سے جو ہے ایک ڈیموکریٹک لیڈر جو ہے وہ نصیز ہو سکتا ہے وہ تیہ ہو سکتا ہے بی بی نے ویل کی ہوگی اگر کی بھی ہوگی تو وہ دو مہینے تین مہینے چھے مہینے کے لیے کی ہوگی یہ تھوڑی بادشاہ اگر وہ بادشاہ کا اعلان کر کے گئی ہیں تو معذرت کے ساتھ محترمہ کا بھی فیصلہ غلط ہے انتہائی غلط فیصلہ ہے انتہائی غیر جمہوری فیصلہ ہے انتہائی عامرانہ اور بادشاہنہ فیصلہ ہے وہ بھی غلط ہیں پھر کیسے آپ مطلب ایک جمہوری قیادت کا انتخاب اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ عجیب و غریب قسم کے پاگل پاہ کا شکار ہوئی پڑی یہ قوم وہ جی فوج گر جائے گی فوج گر جائے گی ان گدوں کو میں پہلے بھی دیکھا اس گدہ قوم کو ان گدے لبرل سیکلر فوکالس لبرل سیکلر کو میں نے پہلے بھی دیکھا ان ڈیموکریٹس کو جب یہ افتہار چوزوی کی پیچھے کتے کی طرح نارے مارتے پھیر رہے تھے آج ان کو شرم نہیں آتی یہ وہ بات دھوراتے ہوئے کہ ہم نے اغہار چوزوی کا ساتھ دیا تھا آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جانتے بوچھتے ہر چیز جانتے بوچھتے صرف اس لیے کہ فوج کو گرا لیں گے اوہ یار فوج کو کیا گرا لیں گے آپ نے آپ کی کیا رہتیں ڈیل کر رہی ہوتی ہیں آپ کے اوپر کھیل رہی ہوتی ہیں آپ کوئر جواہ لگا رہی ہوتی ہیں ایک ڈبلی ڈبلی ایٹرٹینمنٹ کا میچ کھیل کے ایک فائٹ کر کے ایک جالی فائٹ کر کے سمجھ ہی نہیں آ رہی بے وکوف پچھلی نسل بن گئی اگلی نسل پھر بے وکوف بننے کے لیے تیار ہے اور جتنے اس دور میں دھوکہ کھائے ہوئے لوگ تھے وہ ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے وہی نسلوں کو کم از کم آئے ہیں کہ یار یہ یہ ڈراما کسے کلا آ رہا ہے تو اب اس ڈرامے کا شکار نہیں ہونا اب کوئی نئی بات ہو کم از کم ایک سراغ تو چھوڑ دیا جائے ایک سراغ سے بار بار کیوں ڈسے جا رہے ہیں کچھ تو آگے بڑھیں کوئی ایک قدم تو آگے بڑھیں وہی پرانا نعرہ وہ جی افتخار چوہ گریہ اس لیے ٹھیک تھا کیونکہ وہ ایک جرنیل کے خلاف کھڑا ہوا تھا میں ایفورٹ جرنیل کے خلاف کھڑا ہوا تھا کس جرنیل کے خلاف کھڑا ہوا تھا ایک کے کہنے بھال ہو گیا دوسرے کہنے پڑا ہو گیا ایک کا پی سیو جج وہی گھسہ پٹا جو اس وقت توجیہ وہ سلیم بخاری دیوز کے ڈیٹر جو ہیں وہ بخاری صاحب سے میں نے کہا میں نے کہا سر یہ بلا ٹھیک نہیں ہے میں نے جب سارج کوئی ان کے پاس جواب نہ رہ گیا میں نے جب ساری ان کو چیزیں گنوائی اس نے کانف لان گیا کانونی اقدامات کو کانونی تحفظ دیا مشرف کے تو اخیر میں مجھے کہتے ہیں نہیں یار ایک گھلتی کی تو معافی ہوتی ہے وہی حصہ پٹا تھرڈ کلاف گھٹیا آرگومنٹ جو ہے وہ آج انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست استعمال کر رہے ہیں نوشریف کے لیے وہ تو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات ہیں آپ گرداری کیوں کر رہے ہیں قوم سے کبھی اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا سٹانس کس کذر درست ہے صرف اس لیے کہ جمن کا دشمن دوست ہے یہ کوئی شعور نہیں ہے یہ فارو لکل لوگوں کا کام ہے جو بار بار بے وکوف بنے ایک ہی چیز سے ریپیٹڈ لی اور زرخے رکھے ہوں ہیں نصرہ جعبیت جیسے انہوں نے یہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ٹو ہیں یہ سارے کے نارے یہ اجاز اہدر یہ نصرہ جعبیت اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی یہ والے بھی یہ انہوں نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں ہمارے ڈسک کسور میں دو خاندان جو ہیں وہ کئی سالوں سے قابض ہیں سیاست پہ وہ کسی نے ایک دفعہ کہا کہ نہ کئی گروپ آر ایف نہ کئی گروپ آپ لوگ جانتے ہوگے اور رانہ پھول کھان گروپ وہ انہوں نے اس نے کہا کہ جی یہ آپ جو ہیں آپ نے صلاح کیوں نہیں کر لیتے تو اس نے آگے سے کہا کہ انہا صلاح کر لانگے تھے پھر کوئی تیسرا آ جائے تیسرا تھے آنے نہیں جانا تو یہ وہی گھٹیا نیچ اور تھرڈ کلاس لیول کی سیاست جو ہے یہ وفاق میں ہو رہی ہے آپ کے ہائیس لیول پہ اور آپ اس کو سپورٹ کریں پڑھے لکھے لوگ کب تک بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے اندہ نسلوں کو اس دھوکے کا شکار رکھیں گے یار آپ اس کو صرف تاریخ کے طالب علم کی طرح لے لیجئے آپ ہر جماعت کا اصل جو ہے وہ اپنی نسلوں کے سامنے رکھئے اصل رکھئے اپنے دل پوچھ کے جتنا بھی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنی جماعت میں غلط نظر آتا ہے وہ کھول کے سامنے رکھئے اور یہ قیادتیں آسمان سے نہیں اتری ہیں جنہیں نہیں ہیں میں نے ایسے لبرل بھی دیکھیں جو آپ پہ یقین نہیں کرتے لیکن دردار کی خلاف بات نہیں سننی مہا شریف کے خلاف بات نہیں سننی یہ طرح کی پرسنٹیج طریقے انصاف میں بھی ہوگی ان سے زیادہ واسطہ نہیں رہتا مطلب آپ اس کو پہلے ایک مذہب موجود ہے وہ کافی نہیں ہے ہمارے اوپر وہ مسلط ہے ہماری مجبوری ہے ان کو تو کم اس کم نامجبوری بنانے دیجئے نہیں توقع کرتا میں اپنے کسی بھی پڑے لکھے دوست سے کہ وہ غلط چیزوں کو غلط موقعوں پر ڈیفرینڈ کرے اور اس طرح ڈیفرینڈ کرے کہ ان کا کوئی جواز ہی نہ ہو کوئی منطق کوئی دلیل ہی نہ ہو ایک سامنے دیوارے لکھی ہوئی بات ہے آئینے کی طرح چہرہ نظر آ رہا ہے اس میں اور اس سے آپ انکاری ہوں نہیں دی ایسا نہیں ہے ایسا ہے اکثر دوست یہ بھی کہتے ہیں جی امران خان کو تو سولو فلائٹ کا شوق ہے یہ ایک علیدہ پولیٹیکل شناخت ہے ایک الگ سے سیاسی شناخت ہے آپ ایک الگ سے سیاسی شناخت ہیں آپ اپنے انڈ پر اپنا درست فیصلہ کیجئے آپ کو اس سے کہا لگے وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں اور یہ جو کمرشل مولوی ہیں یہ ملا فضل الرحمن جیسے اور یہ لوگ نیٹ پہ جو ان کے ٹاؤٹ پیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فضل الرحمن پہ ایک بڑا پڑا لکھا پڑا جانے والا ایک لڑکا جو نیٹ پہ ساتھ دن اس کی ٹاؤٹی کرتا ہے اور سارا دن وہ امران خان کے اقلاف مغلضات بکتا ہے یہی حالت ہو در وہ دوسری طرف وہ ایک کوئی بابا کورڈا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا وہ کل لکھا ہوا تھا کہ جی میں پاکستان کی ایجنسیوں کو متنبع کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جو وہاں سے آئے ہیں وہ سازش لے کر آئے ہیں اور بین ان کو آمی ایجنڈا ہے اور تیہ ہو گیا الطاف اور ان میں اور یہ پاکستان توڑنے کی سازش یار تو ہے کون علو کے پٹھے وہ پاکستان کی ایجنسیوں سے بھی زیادہ ویئر ہے وہ پاکستان کی جو ایجنسی جس کوئی نمبر ون مانتے ہیں وہ نمبر دس بھی ہو تو بتا تو مساد چیف ہے یا یا یہ کا چیف ہے یا روہ کا چیف ہے تو اتنا باقبر سے اور اہمکوں کی انتہا ہے ایک بڑی جنتہ جو ہے وہ طریقہ انصاف کی اس کو اندھوں کی طرح نابینہوں کی طرح فالو کرتی ہے کیوں کیونکہ وہ آخر سے دراری گھر بولتا ہے ہر وقت وہ اس نے عمران کے خلاف نہیں بولنا اس نے نواز کے خلاف ہی بولنا ہے اس طرح کے سنگل ٹریک لوگوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے ہمیں اس طرح کی سنگل ٹریک ذہنیت سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ وطن پرستی یہ قوم پرستی یہ سب گوثلیں انسانوں کو استعمال کرنے کے بے کوف بنا جانے کے کبھی آپ کو مذہب کے نام پر بے کوف بنائیں گے لڑائیں گے آپ آپ کبھی آپ کو نسل کے نام پر آپ آپ کبھی لڑائیں گے ریاست جو چار صوبوں کا مجموعہ ہیں اس کی اجتماعی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ نہیں سب اپنی اپنی ذنوں کا شکار ہیں اپنی اپنی ان کے عادتوں کی پیچھے لگے ہوئے جو آپ لوگوں جتنا ویجن بھی نہیں رکھتی ہیں آپ کے برابر ان کی ذنی تطاعت ہو تو پھر بھی کوئی بات ہے وہ آکھے برابر بھی نہیں ہے امران خان کی یہ بلکل میں آپ کی بات سے مطفق ہوں یہ بہت بڑی منافقت ہے لیکن یہی منافقت ہم ماضی میں پیپلز پارٹی کی بھی دیکھتے رہے بڑا بڑا چھ کہا ایک دوسرے کو انہوں نے پھر یہ دوست بن گئے امران خان کی منافقت مجھ سے پوچھ ہے میری نظر میں یہ روایتی منافقت ہے جو سب ہی میں ہے لیکن ایک منافقت میں آپ کو اس کی الگ سے بھی بتا دیتا ہوں اور وہ سب سے بڑی منافقت ہے اس کی مدینہ کی ریاست والی سب سے بڑی منافقت ہے بھائی تو ایک درس مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے مدینہ کی ریاست کو ایڈلائز کر رہا ہے اس کو بنانا چاہ رہا ہے دوسری درس تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے سالے کے ساتھ بیٹ کے بیٹنگ کی سیدھی طرح یار کیوں نہیں سیدھی کہو میں تو ہاتھ میں ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ گیمبلنگ ہونی چاہیے یہاں پہ کسینوز کو بہال ہونا چاہیے سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے پہلے والی حالت پہ پاکستان کو واپس جانا چاہیے یہ جو مذہبی لوگوں نے بکواس کر کر یہاں پہ بزار حسن بند کر ہوئے ہیں بزار حسن آپ پتہ سارا آپ کے ڈی ایچ میں منتقل ہوگئے آپ کی عبادیوں میں آپ کی گلی محلوں میں منتقل ہوگئے کسی پروسٹیوشن آپ روک سکیں وہ عثمان پیرزادہ نے اس دن بڑی خوب اس نے کہا آپ ایک فون کریں کون سی جگہ پروسٹیوشن جہاں پہ رک گئی ہے آپ ایک فون کریں رات تو بائیس لڑکیاں بلوالیں سو مطلب آپ جس کردار کے حامل ہیں آپ اسی کے متجلتے نظریات کی بات کریں آپ جیسے ہیں آپ خود جوہے کی بات کریں اور قوم کو سنائیں کہ آپ مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہ رہے ہیں